اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاوب بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلامباد پلیس کی جاوبز کے بارے میں اس میں ہم آلڈی کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل جاوب بزار پر یہاں پر یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو مکمل انفرمیشن ہے اس کا جو کریٹ ایریا ایج وغیرہ کوالفکیشن سب کچھ آپ کو اس ویڈیو مل جائے گا ٹیک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیسے آن لائن اپلائی کرنے ہیں اپنے موبائل سے ایک ایمپیور پیسی لائپ ٹاپ سے آپ کس طرح فری آف کاسٹ اپلائی کر سکتے ہیں سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے ویڈیو کو ہر سے دیکھنے ہیں اس کو اینٹ تک دیکھنے اور سکپ نہیں کرنے ہیں ویڈیو چورو کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہیں کہ آپ ہماری چینل جوبزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پی جار فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آج جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوبزار ایسا آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لینک پہ یہاں پہ جوبزار.info لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کرک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپ سٹ ایپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو لے ٹیسٹ چاپز in this week میں آپ کو پہلا اپشن نظر آ رہا ہے اس دام بعد پلیس چاپز یہاں پہ آپ نے کرک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کرک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ایپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ ترد سے نیچے آ کر اس کی انفرمیشن ریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ پریویس ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کوالفکیشن ایج بغیرہ بتائی گئی ہے اس کے بعد کمپریڈ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فور اپلائی کلک ہے یہاں پہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہے کلک ہے اس کلک ہے کہ اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا جو افیشیل آن لائن پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ان کا پورٹل اوپن ہو چکے ہیں آپ نے یہاں پہ اس کے جو یہاں پہ آپشنز ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ چیک کر سکتے ہیں افیڈیویٹ یہ وہ سب کچھ اب آپ نے کیا فور ایزمپل آپ اس انٹر فیس پہ آ گئے ہیں اب یہاں سے آپ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ to download افیڈیویٹ for a job please یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس قسم سے افیڈیویٹ آ جائے گا بیانے ہیلوی جیسے کہتے ہیں سو اس کے جو ہیں مطلب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک character clarification ہوتی ہے کہ آپ بالکل neat and clean ہیں آپ کسی case میں convicted نہیں ہے اور کسی مذہبی یا اس قسم کے آپ کو اس کا سیاسی تنظیم سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے سو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے اس افیڈیویٹ کا print نکالنا ہے print کر کے آپ اس کو manually fill کرنا ہے اگر آپ manually fill نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ کو تھوڑی بہت how now ہے تو آپ اس کو as a PDF reader میں لے جا کر آپ اس کو edit کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے print نکالیں اور پھر اس کو fill کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو نام ہے یہاں پہ وہ آئے گا والد کے نام آئے گا آپ کی قوم آئے گی جو آپ کی ذات ہے وہ آئے گی ID card number لکھیں اور یہاں پہ address دیکھیں اپنا complete address اردو میں fill کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر نیچے آئیں اور یہاں پہ ID card number لکھیں موبائل number لکھیں اور اپنی جو یہاں پہ جس date کو آپ یہ form fill کر رہے ہیں affidavit وہ یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے آپ کو form fill ہو گیا مطلب اس کو print کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنے موبائل میں کچھ چیزیں رکھنے ہیں سب سے پہلا اس بیانے ہلفی کی فوٹو کھینج کر رکھنی ہے دوسرا اپنی پاسپورٹ سے اس فوٹو blue یا white background کے ساتھ selfie فوٹو مت upload کیا کریں یا casual dress میں فوٹو مت upload کیا کریں جو آپ admission form پہ فوٹو لگاتے ہو پاسپورٹ سے اس blue یا white background کے ساتھ وہ پہلی چیز یہ بیانے ہلفی دوسرا اپنے فوٹو تیسرا metric کی result card یا سنت کی فوٹو کھینج کر اور چوتھا دومی سال کی فوٹو کھینج کر آپ نے اپنے موبائل یہ پی سی میں پہلے سے رکھ لینی ہے یہ چار چیزیں آپ اپنے پاس رکھنی ہے اس کے بعد کیا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ اس انٹرفیس پہ آگئے اب یہاں پہ to sign up and apply for a job please click on link one link two آپ دونوں میں سے کسی ایک لنک پہ click کریں چاہے one پہ کریں چاہے two پہ کریں جو آپ کے پاس open ہو جائے دونوں پہ apply ہوگا ٹھیک ہے سو آپ نے for example two پہ click کیا تو آپ کے سامنے اس قسم سے انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو don't have an account sign up یہ sign up کا option آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو طرح سے zoom کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں sign up اس کی اوپر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے sign up پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے sign up form جو ہے یہ اس طرح سے open ہو جائے گا آپ نے اس sign up form کو fill کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا email address لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا نام لکھیں ID card بغیر dashes کے ساتھ یہاں پہ لکھیں mobile number لکھیں اور یہاں پہ اپنا photo جو ہے upload کریں choose file پہ click کریں اور یہاں پہ اپنے photo کو ایسے یہاں پہ upload کر لیں make sure کہ آپ کا جو photo ہے ایک تو passport سے ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کا 200 kbc زیادہ اس کے size نہیں آنے چاہیے data birth یہاں پہ لکھیں یہ اس box پہ click کریں اور یہاں پہ سب سے پہلے اس arrow پہ click کریں کہ یہاں پہ year select کریں جون سال میں آپ پاس ہوئی ہیں سوری پیدا ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنا month select کریں اور پھر date select کریں کہ ایسے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ gender select کریں male ہیں female ہیں اگر آپ transgender ہیں تو اپنا transgender select 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 کریں یہاں پہ اس کے بعد اپنا جو ہے آپ کا جو صوبہ ہے province ہے وہ یہاں پہ select کریں اپنا district select select کریں جس زلی سے آپ belong کرتے ہیں وہ کریں اس کے بعد password جو آپ کو بعد میں یاد رہے وہ آپ نے دینا ہے اپنے email کا original password نہیں دینا ہے ایسا password دینا ہے جو آپ کو بعد میں یاد رہے further logins کے لیے اور re-enter password میں وہی password دینا ہے جو آپ کو بعد میں یاد رہے password کچھ اس طرح سے بنا لیں جیسے کہ ایک تو کم سے کم 8 digits کا password ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا capital word بھی ہو small words ہوں symbol ہوں digits ہوں جیسے کہ یہاں پہ capital پاکستان کپی capital آگے چھوٹے words ڈالیں پھر یہاں پہ symbol سے میں نے hash لگائے آپ کوئی بھی ہاں پہ at لگا سکتے ہیں کوئی بھی symbol دے سکتے ہیں اس کے آگے digits لکھیں 123456 جو آپ کی مرضی ہو ایسا password generate جو آپ کو بعد میں یاد بھی رہے ٹھیک ہے سو ایسے آپ نے password لکھنا ہے اور دوبارہ یہاں پہ password لکھنے کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ sign up کے button پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ sign up کے button پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے login جو detail open ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ID کا number لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ password دینا ہے جو ابھی آپ password لگا ہے وہ یہاں پہ دینا اور لگن کر دینا ہے لگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ اس قسم سے انٹر فیس آئے گا welcome to islam baad police job portal اور یہاں پہ یہاں پہ you can change application one submitted ٹھیک ہے مطلب آپ ایک دفعہ جب submit کر دیں گے application کو تو پھر change نہیں کر سکتے تو دھیان سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اس کو fill کر نا سو یہاں پہ سب سے پہلا دیکھیں personal detail upload domicile جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے چار photos اپنے چار قسم کی pictures , passports photo اور metric dmc یہ اپنے موبائل میں رکھنی ہے passports تو ہم upload اپلوڈ اگر پوستر اڈریس کے مطلب ہوتا ہے آپ داخانے اڈریس وہی اڈریس جو آپ کے ایڈی کارٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے اڈریس لکھنے اگر آپ چینج مطلب temporary اڈریس اور ہے تو اسی طرح لیکن جس طرح آپ کے ایڈی کارٹ پہ اڈریس لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اوکے سو یہاں پہ ہم نے اپنا اڈریس لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ای میر یہاں پہ آٹومیٹک لی آ جائے گا ہائٹ اپنے لکھنی ہے ہائٹ آپ کی جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور چیست یہ آن لی میلز کے لیے تو ہم دیٹیل اب یہاں پہ میٹرک کا اپنے ریزلٹ کار اپلوڈ کرنا ہے میٹرک کا ریزلٹ کار اپلوڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میٹرک کی ڈیٹیل سب سے پہلے دینی ہے آپ یہاں پہ میٹرک سائنس 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 کریں ہمارا میٹرک ہے تو میٹرک کریں گے میجر سبجیک میجر سبجیک مطلب آپ کی سائنس کے ساتھ ہے یا آپ کی آر کے ساتھ ہے جو بھی آپ یہاں پہ لکھیں اس کے بعد کون سال میں پاس کی ہے میٹرک وہ یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ جو ہیں وہ سیونٹین میں پاس کی ہم سیونٹین لکھ لیتے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تھوڑ سا میسنگ نظر آئے گا یہ پہلا جو کولم ہے ادھر لکھنے آپ مطلب آپ کے میٹرک میں آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں ہم یہاں پہ وہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے ہوا آپ نے یہاں پہ ایسے لکھ نا ہے اس کے بعد یہاں پہ انسٹیوٹ کون سے سکول سے آپ نے یہاں پہ پاس کیا ہے مطلب میٹرک جو ہیں کون سے سکول سے پاس کیا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سکول کا نام لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر ہے تو انٹر لکھیں باقی سب کو چھوڑ دیں اس کے بعد سرٹیفکیٹ اینڈ ڈیپلوما اگر آپ کے پاس کمپیور کی ڈیپلوما ہے کوئی الیکٹریشن کا یہ سرٹیفکیٹ ہے تو آپ پہ اس کی ڈیٹیل دیں فور ایزمبل آپ کے پاس ڈیپلوما یہاں پہ ڈیگری میں لکھیں ڈیپلوما اگر آپ کے پاس کمپیور میں تو کمپیور لکھیں الیکٹریشن کا ہے تو اس کے بعد کون سے سال میں آپ نے کیا ہے وہ یہاں پہ لکھیں اور دوریشن کتنے منت یا سال کا آپ کے پاس ڈیپلوما ہے اور کون سے بورڈ سے پاس کیا اور کس انسٹروٹ سے پاس کیا پھر دیکھ لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کنفرم ہے تو آپ پھر سیو اپلیکیشن اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس قسم سے انٹرفیس آ جائے گا اپلیکیشن ایڈ سکسیس فول ٹھیک پلیز اپلائی فار جوب ٹھیک ہے ان کی کہنے کے وقت یہ ہے کہ آپ کا بائیو ڈیٹا جی ہے وہ ایڈ ہو چک ہے اب آپ نے جوب کی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جوب ڈسکرپشن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگر سب کچھ ایج وغیر سب کچھ آپ پہ مل جائے گا لیکن آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی نو کے بٹن پہ یہاں پہ ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیا انٹر فیس اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ اس انٹر فیس پہ آ جائیں گے اگر آپ کی طرف ویب سیٹ تھوڑ مسئلح کرتی ہے آپ نے ان تینوں کو سٹیک کرنا جو آپ کے نزدیک سٹی بنتا ہے ہم سب سے پہلے اپنا فرس پرورٹی اپنا یہاں پہ لکھتے ہیں سٹی سٹیک کرتے جو سٹی یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے پاس سنگر اوپشن ہم دوسرا سٹی رکھ لیتے جو ہم قریب لکھتے تھرڈ اوپشن بھی ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جس سنٹر میں اپلیکنٹس کی تداز زیادہ ہوگی وہاں پہ سنٹر بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے اوپشن دیکھ دینے اپنے اکارڈنگ جو آپ کو نزدیک پڑھتے ہیں پہ پہ اسلامباد پلیس کے بچے اگر اپلائی کر رہے تو وہ یہاں پہ فیملی کلیم کر سکتے ہیں ادر وائز یہاں پہ آپ کے فادر مطلب میس تو اگر آپ کسی پلیس اپلائی کی بیٹا ہے یہ بیٹی ہے یہ گرینڈ ڈاٹر ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا فیملی کلیم کر اس کے بعد اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو نو کر دیں اس کے بعد یہ بانکس چیک کر اس کے بعد اپلوڈ ایفی 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 بتا دیا ہے کہ آپ نے ایسے اس کو فیل کر کے آپ نے فوٹو کھینج کر یہاں پہ اپلوڈ کر نا ہے ہم یہاں پہ اس کو اپلوڈ ایفی ڈیوڈ کو آپ نے اپلوڈ کر نا ہے اوکے یہاں پہ ساری چیز ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم سیو اپلکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نے سیو اپلکیشن کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کا اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دوبارہ اپلائی نو کے اوپر کلک نہیں کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آئے گا کہ آپ اپلکیشن سمیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کہ یہ کہ آپ نے دوبارہ اپلائی نو کی بڈن پہ کلک نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ پہلے اپلائی ہو چک ہے آپ دوبارہ یہاں پہ کلک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپلائی ہو چک ہے اب آپ پہ روال امبر سٹیپ کے لئے آپ پرسیس کہاں تک پہنچ ہے آپ لگن پورٹل پہ آکے اپنا ایڈی کار اور پاسور ڈال کے لاغ ان کر کے اپلائی اپنیکیشن کا پرسیجر چیک کر سکتے کہاں پہ 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 تیس ٹیٹ آئی ہے نہیں آئی ہے جو بھی اس کی انفرمیشن ہوگی آپ کے ملتی رہے گی اوکے اس کے بعد یہاں پہ کچھ امیس جو ہیں کوئی ایڈ لیکس نہیں ہے چاہے بلوچستان سے ہیں چاہے سن سے ہیں چاہے ہن سے ہیں اس میں کوئی ایڈ لیکس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مارس کی کوئی ریکارمنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ رننگ بھی کرنا ہوگی رننگ اس میں کافی ہارڈ ہے لیکن ٹائم بھی کافی ہے آپ کو 1.5 مائل کیونکہ باقی فورس میں 1.5 یا 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ 1.5 مائل ہے مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو چوبیس سو میٹر ساڑھے دس منٹ میں آپ کو کرنا ہوگی نورملی جو فورس کی رننگ ہوتی ہیں یعنی دیل میل آپ کو رننگ کرنا ہوتی ہے 7.30 یا 8 منٹ میں آپ کرنی ہوتی ہے لیکن ہاں پہ ڈسٹنس بھی زیادہ ہے اور ٹائم بھی زیادہ ہے اور فیملز کو یہی رننگ کرنا ہوگی پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے اور میرز کرنا ہوگی ساڑھے دس منٹ میں سو ابھی اس کا ٹائم ہے ایک دو مہینے رننگ ٹیسٹ میں لگ جائیں گے آپ ابھی سے پریکٹس کریں سلو سلو پہلے دیکھیں رننگ پریکٹس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے سٹیمنا بوسٹ کریں پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے پندرہ منٹ لگتار رننگ کرنی ہے چاہے آپ پندرہ منٹ میں سو میٹر کریں ٹھیک ہے پہلے یہ کہ آپ نے پندرہ منٹ تک لگتار بھاگ نا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ دس پندرہ دن آپ کا پتہ چل جائے گ کہ آپ پندرہ دن ریگلر بھاگ سکتے ہیں پروپر لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دس میر کرنا ہے پندرہ منٹ میں پہلے ایک کلومیٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے پھر دو کلومیٹر کو پھر اس طرح آپ نے اپنی رننگ کو بوسٹ کرنا ہے اور تیاری ابھی سے کر لیں تاکہ آپ کو رننگ میکن کے پہلا ٹیسٹ ہی فیزیکل ہوتا ہے رننگ کا اس میں کوئی اور یہاں پہ فیزیکل میں ٹیسٹ نہیں ہے پوش اپ سٹ اپ چنف اس میں کچھ نہیں ہے صرف فیزیکل دینا اور بعد پہ یہاں پہ آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینا ہوگا ٹھیک ہے پہلے آپ کو فیزیکل پاس کرنا ہے تب ہی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کی جو آسٹ ٹیٹ ہے وہ 18 اکتوبر ہے 18 اکتوبر تک آپ پہ اپ لائک کر سکتے ہیں دوسرے اتھیار کی ویڈیو امید کرتا پہ سندھی ہوگی لائک کریں کریں چینل کلائم سبسکرائب کریں تھنکس ویچنگ